اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہ و بارک و سلیم و فاتمہ وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنبیاء بن مرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و اصحابہ و بارک و سلیم و سلیم و سلیم دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے ہم سب بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک سنتے ہیں سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ و سلم ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی آل پاک اور صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین پر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بے شک جد الانبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی تھی اور میں بھی مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنا رہا ہوں جیسے ابراہیم علیہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور میں نے اس قصہ اور مت کے لیے دگنی دعا کی ہے اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا مانگی تھی اور مزید آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو تمام بیماریوں سے محفوظ کر لیا اس میں نہ تعاون داخل ہو سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کرام آج آپ ٹیلویشن اسکین کے اس طرف جو جو اس وقت موجود ہیں میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں کہیں مت جائیے کیونکہ آج بات ہو رہی ہے ایک ایسی شخصیت کی ایک ایسی عظیم ہستی کی ایک ایسی پاک ہستی کی ناظرین جو عظیم مصطفی کمانڈر ہیں عظیم جرنیل ہیں عظیم سپسالار ہیں جو انتخاب نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب ملا ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ قریب قریب سو سے اوپر جنگوں میں آپ نے شرکت کی کیا جنگ موتہ ہو کیا فتح مکہ ہو کیا غزوہ ہنین ہو کیا غزوہ تائف ہو کیا غزوہ تبوک ہو کیا جنگ یمامہ ہو جس میں مسیلمہ کذاب کو واسل جہنم کیا گیا ناظرین کیا جنگ یرموک ہو یعنی کیا پرشن ایمپائر ہو کیا رومن ایمپائر ہو ہر طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جلوے ان کے شجاعت ہمیں نظر آتی ہے ناظرین جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سردوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا جن کا وجود فتح کی علامت نصرت کا نشان مسلمانوں کی آن مجاہدین کی شان تھا ناظرین اور کیوں نہ ہو باتی کچھ ایسی ہے باتی کچھ ایسی ہے صاحب کہ عجیب حسین سا عقیدہ تھا یعنی آئیے ذرا چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تو ایک غلام سرکار سے عرض کیا کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک کٹوائے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بال اٹھا لیے بال مبارک اٹھا لیے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالیں مبارک ہیں یہ میرے پاس رہیں گے میں ان کی برکت سے انشاءاللہ ہر جنگ میں فتح حاصل کروں گا میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ خالد نہیں یہ غلو ہے نہیں ایگزیجوریشن کر رہے ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ بے شک ان بالوں سے میری دعا کی برکات سے تمہیں ہر جنگ میں فتح نصیب ہوگی یعنی یہ وہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کہ پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنی تلواروں پر ناز ہو پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنی طاقت پر ناز ہو پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنی لشکروں پر ناز ہو پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنی سواریوں پر ناز ہو پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنی ڈھالوں پر نازو ہمارے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موہ مبارک پر سرکار علیہ السلام کے موہ مبارک پر نازو ناظرین ایسا نازو کہ آئیے ذرا یرموک کی طرف چلتے نا یرموک بھی تو ہو رہی ہے وہاں پر جب آپ نستور پہلوان سے آپ کا ٹاکرا ہوتا ہے اور جس وقت آپ گھوڑے سے گرتے ہیں تو نستور پہلوان کی گردن پر جو ہے آپ چر بیٹھتے ہیں لیکن وہی ہے کہ جیسی آپ کی ٹوپی گری کیونکہ اس ٹوپی کے اندل اب کیا تھا میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں تو آپ کی توجہ اس ٹوپی کے اوپر ہو گئی اور نستور آپ کی پشت پہ آکے بیٹھ گیا یہاں تک قریب تھا کہ وہ خدا نہ خاصتہ آپ کو شہید کر دیتا توجہ ٹوپی کی طرف تھی پکار کے کہتے تھے کہ میری ٹوپی کو لے آؤ میری ٹوپی مجھے دے دو جب ٹوپی آگئی ٹوپی پہن لی اس کے بعد آپ نے نستور کو واصل جہنم کر دیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید یہ کیا ماجرہ ہے وہ آپ کی جان کو آگئی تھی بات بلکل آپ کے جسم کے اوپر موجود تھا آپ کو شہید کر دیتا آپ کی توجہ ٹوپی کی طرف تھی آپ نے فرمایا میں کیا تمہیں بتلاوں کہ اس ٹوپی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالے مبارک ہیں اور میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالی جو فتح عطا کرتا ہے وہ انہی بالے مبارک کے صدقے سے عطا کرتا ہے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین یہ موہ مبارک بنیادی طور پر ناظرین اتنے متبرک ہیں اتنے متبرک ہیں کہ ان کا اپنی تلواروں پر ناز نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف سرکار علیہ السلام کے موہ مبارک پر ناز تھا اور آخری بات ارس کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ بلکل آپ کا وقت قریب آ چکا تھا آپ قریب المرد تھے یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو آپ بہت رو رہے تھے اور روتے روتے ہی کہتے تھے کہ میں نے انگنت جنگوں میں شرکت کی لیکن بس جو شہادت مجھے چاہیے تھی وہ شہادت نہ ملی میرا پورا جسم چھنی ہو چکا ہے تلواروں کے نیزوں کے بھالوں کے جو انشان پورے جسم کے اندر موجود ہیں کاش مجھے شہادت ملتی لیکن میں بستر مرک پر جا رہا ہوں تو صحابہ نے کیا خوبصورت بار فرمائی سے مرتے کیونکہ اللہ کی تلوار تو ٹوٹنی نہیں تھی اس بات یہ ناظرین کہ یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دھریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غریمت نکشور کشائی آج ناظرین خالب بن رجید رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر بات کریں گے کہ موہ مبارک سے کیا ان کو عقیدت تھی کس طرح سے جنگی حکمت عملی اختیار کیا کرتے تھے میدان میں کیسے لڑا کرتے تھے اور کس انداز سے انہوں نے ایکسپنشنز کی ہیں ملت اسلامیہ کی آج بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں ہمارے ساتھ ممتاز پینل موجود ہے پہلی شخصیت محترم جناب اللہ محمد زہیر بچ صاحب ممتاز عالم دین ہے دوسری شخصیت محترم جناب ڈاکٹر نحیم الدین العزری صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم سر آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سیدنا محمد علی آلہ وآصحابہ اجمعین بہت شکریہ جناب جنید صاحب آج کی ہماری پر نور اور روشن صبح جس ہستی کے ذکر سے روشن ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پورے عالم اسلام کو نہیں پورے عالم انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے اسلام کے عظیم سپاہ سالار حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اللہ کی بے مثل تلوار اور کفار سے ہمہ وقت برسر پیکار وہ ہستی جن کا تعرف آپ نے انتہائی جامع انداز میں ابھی کروا دیا ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی ہے جن کی بے مثل شجاعت بسالت جرت استقامت اور اپنے لشکر کا سپاہ سالار ہونے کے باوجود امیر المؤمنین کی اطاعت سبحان اللہ یہ ایسے بے شمار حسین گوشے ہیں جو آپ کی شخصیت کے ہر ہر پہلو کو ہمارے سامنے نمائع اور منفرد مقام کے ساتھ پیش کر رہے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو گوشہ گمنامی سے نکل کر اچانک سامنے آگئے ہوں آپ کا تعلق سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قریش کے ایک مشہور قبیلے سے جو مخزوم قبیلہ ہے بنو مخزوم اس سے آپ کا تعلق ہے اور بنو حاشم کے بعد یہ قبیلہ جو ہے پورے قبائل عرب میں ایک جداغانہ شان کا حامل تھا آپ کے والد جن کا نام ولید ہے وہ انتہائی مالدار تھے رئیس تھے اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ ایک سال غلافِ قعبہ قریش کے تمام قبائل مل کے چڑھایا کرتے تھے اور اگلے سال اکیلے آپ کے والد جو ولید ہیں وہ اپنے ذاتی اخراجات سے غلافِ قعبہ آپ اس پہ چڑھایا کرتے ہیں کیا بات سبحان اللہ آپ کا بچپن جس محول میں گزرا ہے انتہائی شجاعت میں بسالت میں جرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی تھی اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ اس وقت قبولِ اسلام سے پہلے کی بات ہے ابھی اعلانِ نبوت نہیں ہوا تھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ کشتی لڑی اور آپ اتنے بہادر تھے حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بہادر تھے لیکن آپ نے کشتی لڑتے لڑتے ان کے پاؤں کی جو ہڈی ہے اس کو توڑ دیا اور وہ کافی عرصے کے بعد وہ زخم جو تھا ان کا مندمل ہوا اچھا دوستی بھی تھی میرا خیال ہے دوستی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت جسم بھی عطا کیا تھا چوڑا سینہ تھا آپ کا اور بڑا اونچا لمبا قد تھا اور سب سے بڑھ کر جو آپ کے سینے کے اندر اللہ پاک نے بے باقی اور ہمت و طاقت رکھ دی تھی وہ بے مثل تھی اور یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ کی طاقتیں عالم کفر کے لیے استعمال ہو رہی تھی اس وقت بھی ان کی دلیری اور ان کے شجاعت بہت زیادہ تھی لیکن قبول اسلام کے بعد تو پھر یہ تمام تر صلاحیتیں جو ہیں ان کو تو چار چاند لگ گئے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ خالد جو ایک وقت عالم کفر کا سرغرہ تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہا کرتا تھا حضور علیہ السلام کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صلاحیتوں میں ایسا نکھار پیدا ہوا کہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک اپنی وہ صلاحیتیں فروغ اسلام کے لیے اور دین اسلام کو اور کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے ایسے وقت فرما دیں کہ ان کی زندگی کا کوئی بیمارکہ محترم جنیس صاحب لے لیا جائے اس کے اندر آپ کی جو شجاعت ہے آپ کی جو استعداد ہے دشمن پر آپ کی جو حیبت ہے اس کے تصویر نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں جو روب ڈالنا ہے اس روب کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ سیدنا خالد بن ولید کا نام تھا آپ کا نام سن کر ہی آلم کفر لرزہ برندام اللہ اللہ یہی بات ہے نا دیکھیں بات وہی آگئی نا کہ بنیادی طور پر وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے آپ کی جو توجہ تھی یا آپ کا جو مشن تھا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ دین کا فروغ تھا اور وہی بات تک جو آپ کا عقیدہ تھا کہ موہ مبارک میرے ساتھ جڑا ہوا ہے میں تو ایک ہی بات پر اس وقت رکا ہوں اچھا جی بات یہ پروفیش صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو قبول اسلام اور کا جو واقعہ ہے وہ بڑا حسین سا ہے اور قبول اسلام کے ساتھ ہی جو وہی بات ہے جو اثرات کی بات ابھی اللہم صاحب فرما رہے تھے اب جو اثرات شروع ہوئے معاشرے پر وہ کیا ہیں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ جنید صاحب آج اسلام کے جلیل القدر عظیم سپہ سہلار شاہ سوار یمامہ اور یرموک کے فاتح اور اپنی ہاتھ میں کئی کئی تلواریں توڑ دینے والے اور دشمنوں پہ تابر توڑ حملے کرنے والے عظیم حضرت خارد بن ولید کا ذکر ہو رہا ہے اور جیسا کہ جناب بات صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کوئی تو ہوتا ہے نا جس کے گھر سے اسے بڑی اسلامی تربیت ملی ہو اور کہا جائے نہیں جی گھر کا ان کا بیک راؤنڈ ایسا تھا کہ یہ ایسی گرومنگ ان کی ہوئی ہے لیکن گھر میں اسلام دشمنی انتہا پہ ہے اور بنو مخزوم کا وہ قبیلہ اور ولید بن مغیرہ وہ جس کے بارے میں جس کی مزمت میں قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جنہوں نے ہر موقع پہ اسلام دشمنی کی کندر کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی ان کے گھر سے وہ کسی نے گھا دا کہ پاس وان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے یعنی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید جو ہیں ولید بن مغیرہ غزوہِ بدر میں مارا گیا اور آپ کا دوسرے بھائی جن کا نام بھی ولید ہے یعنی اپنے باپ کے نام پہ وہ قیدی بن گئے غزوہِ بدر میں اور اب چار ہزار درم ان کا کفارہ اور فدیہ رکھا گیا تو یہ جو ہے وہ قریش سے مذاکرات کرنے کے لیے ان کو قریش نے بھیجا کہ آپ جائیے اپنے بھائی کے لیے تو آپ آتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں چار ہزار درم وہ بھائی کو چھڑا کے لے جا رہے ہیں لیکن وہ بھائی ولید جو چند دن سرکار کے اخلاقے کے ربانہ کو دیکھ چکے تھے صحابہ اکرام میں رہ چکے تھے راستے میں ایک جگہ پڑھاؤ کیا مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے خالد بن ولید سوئے بھائی پھر دوڑا اور دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اور کلمہ پڑھ لیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفے گرہ گیر کے اسیر ہو گئے اور کہا کہ میں نے اب جو کچھ اسلام کے دامن میں دیکھ لیا میں واپس نہیں جاؤں گا لیکن یہ غزوہ بدر میں بھی وہ یعنی اپنے اسی پہلے اسی چلن پہ رہے اور پھر غزوہ اہد جب ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ اہد کا رخ موڑنے میں ان کا کردار تھا صالب بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ وہ ہوا اس کے اندر ان کی سپہ سہلاری اور ان کی نیزہ بازی اور ان کی گھڑ سواری اور ان کی وہ ساری شانے اسپریٹیجی اصل باتی جی اسپریٹیجی اختیار کی بلکل وہ بھی وہ بھی اپنے عروج پہ تھی پھر اس کے بعد وہ خود اپنے قبول اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر غزوہ خندق ہوا تو میں اس وقت بھی اسلام دشمنی میں تھا اور جب صلحہ حدیبیہ کے لیے اور عمرے کے لیے سرکار تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ہیں وہاں جا کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گزند پہنچاؤں میں کچھ بندوں کو تیار کر کے لے گیا دیکھا کہ حضور زور کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ قدسی صفات لوگ جب اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے مجھے حمت نہ ہوئی کہ میں ان کو کوئی گزند پہنچا سکوں ارادہ کیا کہ اثر کے وقت ایسے کروں گا کہتے ہیں اثر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب دان نبی جنہیں اللہ نے شانے اطا فرمائی آپ نے صلاة الخوف پڑھنے کا حکم دیا اور صلاة الخوف یہ ہو دیا کہ آدھے مسلمان امام کے پیچھے اور آدھے اسلحہ اٹھا گیا آپ فرماتے ہیں جس دن میں نے مسلمانوں کو کیونکہ یہ جنگ پسند تھے اور جنگی چالوں کو جانے تھے کہتے ہیں جب صلاة الخوف پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اسلام کا وہ منظر اتنا حسین لگا کہ وہاں سے اور زیادہ اسلام میرے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا اسی دن سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ولید سے میرے بارے میں پوچھتے کہ وہ تیرا بھائی خالد کی طرح گیا ہے اور وہ کیوں نہیں آتا آجھے یہاں سے خواہش ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے وہ تو پہلے سے ہوگی لیکن اس کا اظہار ہوا تو کہتے ہیں ولید کہتے ہیں میں نے ارز کیا سیعتی بھی اللہ ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسے میرا اللہ آپ کی قدموں میں لے کے آئے گا اور حضور صلی اللہ اور ولید نے پھر خالد بن ولید کو خط لکھا کہتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں کیوں نہیں آتے آپ جیسا اکل مند آدمی اسلام سے کیسے دور رہ سکتا ہے اور کہا اے خالد سرکار دو عالم نے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے ایک بار بات اس خط میں ایک جملہ بڑی خاص خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے مظاہر ہیں قبول اسلام سے پہلے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جیسا آدمی دانشمند آدمی اسلام سے جاہل کیسے رہ سکتا ہے وَأَقْلُهُ یعنی اس کی اکل اتنے عروج پہ ہے تو حضرت خالد کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں پوچھا مجھے اور خوشی ہوئی بار بار اس خط کو پڑتا اور سرکار دوالم کے ذکر کو دیکھتا المختصر یہ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلحہ دیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے پھر بھی حضرت خالد وہ منظر دیکھ رہے تھے پھر آپ وہاں عثمان بن طلحہ اور عمر بن آس کے ساتھ جاتے ہیں اور جس دن آپ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ منظر کیا ہے پھر مسلمانوں کا کہ سارے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ خوشی سے تمتما رہا ہے کہ آج خالد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا پر مدینہ شریف آگئے دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے اور خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے پوری ہونی ہے ظاہرہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اچھا اب بغداری صاحب یہ بتائی ہے کہ مسلم معاشرے پر اب جو اثرات پڑھنا شروع ہے یعنی یہ ظاہرہ بات بہت آگی کی ہے لیکن اس سے پہلے ایک تو کفار کے دلوں میں حبت شروع ہو گئی کہ ظاہرہ ایک بہت بڑی طاقت خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ نے کی اب اسلام کے خاتے میں آگئی ہے کیا فرمائیں گے تو اثرات کیا شروع ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنید صاحب زندہ کو میں ہمیشہ اپنے مشاہیر کو نہ صرف وہ یاد رکھتی ہیں بلکہ اپنی نسلوں تک ان کے کارناموں کو وہ منتقل کرتے ہیں اور آج آپ کا یہ پروگرام اپنا وہی فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ تاریخ اسلامی کا ایک جہمر ہے جن کے مخیر الاقول جو کارنامے ہیں ان کے اوپر آج تک جتنے بھی ماہرین ہیں حرب و ضرب ہیں وہ انگوشت بدندہ ہیں ایسا ہی ہے اور آج بھی اگر آپ ہمارے جو آرمی اور لشکر کی طرف جائیں تو ہماری جو میجر حکمت عملی آرمی کی تیہ ہوتی ہے اس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملیوں کا میجر رول ہے اس پر کوئی دوسری رائے اور ہمارا جو کیونکہ آپ نے جس طرح ان کے خاندانی پاس منظر میں دیکھا تھا کہ سامان حرب جو جنگی سازو سامان ہوتا تھا وہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہوتا تھا آپ کے قبیلے کی یہ زمانداری تھی اور بالخصوص خالد بن ولید کی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس سے آپ اندازہ کریں گے اور پھر جو گوڑوں کی تیاری جنگی گوڑوں کی تیاری وہ بھی زمانداری ان کے پاس تھی مزاد جنگی ہی تھا مزاد جنگی شروع سے ہی آپ کا تھا تو یہاں سے آپ کو ایک بنیادی جملہ کہ خیارو کم فی الجاہلیہ خیارو کم فی الاسلام جو جاہلیت میں بہت اچھے ہوتے ہیں یا اشدو فی الکفر اشدو فی الاسلام جو کفر میں شدید ہوگا وہ اسلام میں بھی اتنے شدید ہوگا بیسک وجہ کیا ہوتی ہے اخلاص کہ جب وہ وہاں پر تھا تو وہاں بھی وہ پورے خلوص کے ساتھ منافقت نہیں کر رہا تھا اخلاص کے ساتھ اپنی ورکنگ کر رہا تھا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے اندر وہ بنیادی صفات تمام موجود تھیں جو ایک اچھے اور جو کور ویلیوز جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود تھیں انہیں کے ذریعے جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو یقیناً اسلام کا یہ ایک بہت بڑا پھر آپ علیہ السلام کا خود یہ تمنا فرمانا آپ کے بائی ولید کے ذریعے کہ یہ کیوں اسلام کی طرف نہیں آتے جبکہ ایک نے اقل مند ہیں اور پھر آپ جب مدینہ شریف میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے استقبال کے لئے نکلتے ہیں اور گرم جوشی سے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور یہی تک نہیں بلکہ آپ کی جو محبت تھی آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر دیا جو یہ نہیں وہاں کے انصار نے اللہ علیہ السلام کو گھر دیئے ہوئے تھے ان میں سے ایک گھر ان کو ریائش کے لئے عطا ہوں اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے خلاف بہت کام کیا ہے کیا مجھے اللہ رب العجت معاف کر دے کہ اللہ نے لئے دعا مانگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو وہ بنیادی اصول عطا کیا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کی تمام خطاوں کو معاف کر دے اس کے بعد آپ علیہ وسلم نے ان کے لئے جو جملہ فرمایا کہ نعم عبداللہ من اللہ شیرہ یہ اس خاندان میں سے سب سے اچھے انسان ہیں اور صیف من صیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس تلوار کو اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کے اوپر رکھ دیا اب جب پہلی بار فتح مکہ کے لئے آپ نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر اروانہ کیا اور مکہ میں یہ صرف ایک واقعہ تھا آپ نے بتایا کہ اثر معاشرے کے اوپر کیا ہوتا ہے اثر یہ تھا کہ اہل مکہ خالد بن ولید کو جانتے تھے کہ یہ کون ہے کسی کی جورت نہیں تھی لیکن ایک جو تین چار قبیلوں کو ملا کے اس میں ایک اس وقت کا بڑا مشہور شاعر بھی تھا حماس جس کا نام تھا تو ان سمیت جب یہ لوگ نکلے مقابلے کے لیے ایک ہی جگہ پر خالد بن ولید نے تھوڑی سی دیر کے اندر ان لوگوں کو پسپا کیا تیرہ کفار اس میں کیا وہ کیا واصل جہانم کرنے کے بعد پر ظاہر ہے چونکہ آپ ذرا وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور آپ ٹھوپی پہنے ہوئے تھے تو آپ سرکار یعنی واصل جہانم کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام کے سامنے سے بہت تیزی سے نکلے سرکار علیہ السلام نے پوچھا صاحبہ سے کہ یہ کون گئے ہیں تو بتائیں گے خالد بن ولید یعنی اتنی کیجول طبیعت تھی ہے آپ کی کہ بس اپنے کام سے جو ہے اپنے کام سے کام ہیں اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے آپ کی ساری زندگی ان کا طرح امدیحض بھی ہی رہا اچھا جب یہ واقعہ ہوا تو یہ جو شاعر حماس تھا اب سوسائیٹی کے اوپر اثارات کی بات ہے تو یہ جب گھر سے نکلا تھا اس کی بیوی نے اس کو منع کیا کہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں آج جو ان کی قوت ہے مت نکلو جب وہ نکل آیا اور واپس بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کرتا ہے تو اس کی بیوی اس وقت کی عورتیں کیونکہ لوگ جہاد کرتے تھے تو عورتیں آج کے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں تھی اپنے بچوں کو روانہ کر کے روئیں تو اس نے تانہ دیا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا اب بھاگ کے گھر کے در چھپ گئے و آگے اور دروازہ بند کر لیا اس وقت اس شاعر نے اپنی بیوی سے کہا کہ کاش تم ہندمہ وہ مقام تھا جہاں پہ یہ ہوا تھا ہمارا کا وہ واقعہ دیکھ لیتی کہ کس طرح خالد بن ولید کی ننگی تلوار نے ہمارے لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر ان کے سر کاٹ کے سب کو پسپا کر دیا اگر آپ کو یہ پتہ جال جاتا تو تم کبھی بھی مجھے تانہ نہ دیتی یہ خالد بن ولید تھے جن کے اثارات اس وقت نہیں آج تک اور قیامت تک اسلامی دنیا کے باوجود رہے ہیں اب ناظرین ہم اس فیض میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بحیثیت عظیم سے پسلار اور ظاہر جو آپ کی فتوحات ہیں اس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے لیکن ابھی چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیے مل کے درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں درود پاک و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و فارق و صلیق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و فارق و صلیق و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین شامدید خواتین و حضرات بات ہو رہی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہو کے حوالے سے ناظرین اور مزید اب گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ بحیثیت سپسالار آپ کو کیا کردار ہے لیکن ایک سپسالار کے حوالے سے ناظرین ہم نے منڈے کو بات کی تھی جن کا نام ہے محمد بن قاسم علی رحمہ ایک وضاحت بہت چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں میں کہ جب ان پر بات ہو گئی پروگرام ہو گیا تو سوشل میڈیا پر جب ہمارے کلپس گئے خاص طور پر جو ہمارے فیس بک پیج پہ تو بہت سے لوگوں نے مجھے بڑی لانتان بھی کی اور اس میں ایک کانٹیکسٹ بڑا عجیب جنریٹ ہوا اور ظاہر ہے اس پر کچھ ویڈیوز بھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر پہلے سے وائرل ہوئی تھی کہا یہ جاتا ہے اور کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم علی رحمہ نے ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا تھا جبکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں اور اس بات کو بنیاد بنا کے مجھ پہ بھی ظاہر ہے بہت سی باتیں کی گئیں ویسے میں نے دیکھا کہ ویڈیوز بھی بڑی چل رہی تھی تو اس کی وضاعت ذرا سا سن لیں ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے ہم تاریخ پیڑے بغیر کسی پہ کومنٹ کریں ہم بات کریں تو مناسب بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے جو مجھے برا کہہ رہے تھے لیکن بات کو سمر لیجئے بات ہے کیا بات یہ ہے صاحب کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ ستانوے ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ پچھتر ہجری میں کموبیش آپ کی جو ہے پیدائش ہوئی ستانوے ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جو کہ مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم کی پانچویں پشتیں آپ کی پیدائش یہ اٹھانوے ہجری میں ہو رہی ہے ستانوے ہجری میں شہادت ہو رہی ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہستی اس کائنات پر تشریف نہیں لائیں ان کو وہ ہستی شہید کر دیں جو اس سے پہلے جا چکی ہیں تو بہرحال تھوڑی سی کریکشن اسٹری کی کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر اتا فرمائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحثیت سبح سلام جی محترم جنیس صاحب آپ کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں اور امور و فنون حرب و ضرب کے بارے میں آپ کے جو جوہر نکھر کے سامنے آتے ہیں وہ سب سے پہلے جنگ موتا میں اس کے بعد تو پھر یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے جو آپ کے وسال مبارک جاری و ساری رہتا ہے بتائیے لوگوں کو بتائیے جنگ موتا کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر اسلام کو روانہ فرمایا تقریباً تین ہزار کی تعداد ہے اور اس میں آپ نے پہلے تین کمانڈر خود ہی متعین فرما دیئے کہ سب سے پہلے زید بن حارسہ ہوں گے ان کی شہادت کے بعد عبداللہ حضرت جعفر تیار ہوں گے اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ اور اسی ترتیب سے وہ تینوں کمانڈر جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے بعد میں ایک صحابی ثابت بن اکرم جو بدری صحابی ہیں انہوں نے علم اٹھا لیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں متفق ہو جاؤ کسی ایک شخصیت پہ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں فرمایا نہیں میں اپنے لیے نہیں کر رہا میں چاہتا ہوں کہ تم خالد بن ولید کو اپنا سپاہ سالار مان لو تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت سپاہ سالار تسلیم کیا اور پھر آپ نے تین ہزار کے لشکر کو ایک لاکھ کے مقابلے میں جس حکمت عملی کے ساتھ لڑایا ان کو بچایا اور ان کفار کو جس طرح حزیمت پہنچائی آپ نے وہ اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر اور محترم جنیس صاحب یہ دیکھیں کہ جنگی حکمت عملی نہ تو آپ نے کسی کالج میں پڑھی کسی یونیورسٹی میں جا کے آپ نے سیکھا امورِ حر و ضرب کے بارے میں آپ مجتہدانہ شان کے مالک سبحان اللہ اور یہ سب صیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ جنگی بسات اپنی مرضی کے مطابق بچھاتے تھے اور اس میں کیسے تبدیلی ہوگی اس کے لیے نہ کوئی آپ نے یہ پڑھا کہ پہلے جرنیل کیا کیا کرتے تھے ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے جنگی قانون کیا کہتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو ایک خاص ذہن عطا فرمایا تھا اسے آپ بروقت استعمال فرماتے آپ نے جنگ موتا کے دوسرے دن لشکر کی ترتیب کو ایسے تبدیل فرمایا کہ لشکر کا وہ حصہ وہ دستہ جو میمنہ پر ہے اس کو میسرہ فرما دیا اور جو میسرہ پر ہے اس کو میمنہ کی جگر پر رکھ دیا اور بائیں جانے والا میسرہ اور درمیان والا قلب کہلاتا ہے آپ نے جب لشکر کی ترتیب کو بدلا تو وہ مقابلے میں کفار یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو ایک نئی کمک مل گئی ہے اور نئے لوگ آ گئے ہیں کل تو یہ چہرے نہیں تھے یہ گھوڑے نہیں تھے یہ سالار نہیں تھے تو اس طریقے سے ان پر اللہ تعالی نے خوف تاری کر دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے ان کو ایسی حضیمت موجائی کہ ان کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا اور لشکر اسلام کو بحفاظت سبح اچھے اس میں ہریکل بھی زیارے موجود تھا اس کی قیادت اور دولہ کی فوج تھی ایک جملہ میں چاہتا ہوں یہاں پہ آپ فرمائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا سننے والوں کو کہ سرکار علیہ السلام تو بلکل برائے راست منظر پورے میدان کا جو ہے وہ مدینے سے دیکھ رہے تھے نا بے شک اور وہیں سے اعلان ہو رہا ہے لکب کا پلیز بتائیے نا وہ جس وقت آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہ مرزوان کی محفل میں بیٹھ کر جنگ موتا کے حالات بتا رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شیعہ آپ کی نگاہ مبارک کے سامنے رکھ دیئے اور آپ بعین ہی سامنے ملاحظہ فرماتے جا رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو آگاہ فرما رہے ہیں آپ نے حضرت زید بن حرسہ کی شہادت کا واقعہ بھی بتایا اب وہ شہید ہوگے اب علم حضرت جعفر تیار کے ہاتھ میں آگے اب وہ شہید ہوگے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آگے وہ شہید ہوگے اور یوں آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بھی جاری ہیں اللہ 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 اپنے اتنے پیارے اور اپنے اتنے جانسار صحابہ کرام کے شہادت پر اور پھر آپ نے رشاد فرمایا کہ اب علم اس ہستی کے ہاتھ میں آیا ہے کہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یہاں سے آپ کو لقب ملا یہاں سے آپ کو لقب ملا صحیف اللہ اور پھر وہ لقب آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن گیا جزوے لاینفق بن گیا اور وہ بات آپ نے پہلے بھی بتا دی ہے کہ اللہ کی تلوار ہو تو وہ نہ تو کند ہو سکتی ہے نہ اس کی دھار میں کوئی زندانیں پڑ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ شکست پردہ ہو سکتی ہے تو پھر وہ اللہ کی تلوار ایسے میان سے باہر نکلی کہ آخر دم تک میان میں نہیں آئی اور اس نے ہمیشہ کافروں کو خاک و خون میں ملایا اسلام کو سر بلند کیا اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بھی خالد ہوں گے انشاءاللہ فتح و نصدت ہمارے قدم چومے گی مسلمانوں کا ان پر بھروسہ تھا اور حضرت خالد کا بھروسہ اس چیز پر تھا کہ میرے پاس جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہیں ان کی برکات سے اللہ تعالی مجھے کسی بھی شکست کا سامنا سبحان اللہ جہاں خالد ہوں گے وہاں خلد ہوگی بات یہ تو خالد اور خلد تو ساتھ ساتھ سبحان اللہ اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ موتا کے بعد آپ نے بہت سارے مارکوں میں حصہ دیا اور الحمدللہ ہر مارکہ کی اندر آپ فتحیاب ہوتے ہیں لیکن جنگ یرموک کے اندر جو آپ کی حکمت عملی ہے وہ انتہائی کمال کی ہے جسے ساری دنیا اگر اقل کی نگاہ سے دانش کی نگاہ سے دیکھے زمینی حقائق کی نگاہ سے دیکھے تو وہ بظاہر خودکشی نظر آتی ہے کہاں ساٹھ ہزار کا لشکر اور مقابلے میں تیس افراد کو لے جانے کی خواہش اور پھر بعد میں تیس کو بڑھا کر ساٹھ کر دیا تو اپنے ہی احباب کہنے لگے ہے خالد کہیں آپ مزاہ تو نہیں کر رہے ہیں مزاہ تو اچھا وہ شاید سمجھے کہ آپ تیس ہزار کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر وضاہ تھی کہ نہیں میں تیس کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو ایک ذہن رسا عطا کیا تھا اور اسلام کی سربلندی پر آپ کا یقین کامل تھا آپ ان رومیوں کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ تم ہمارے سامنے اپنی افرادی قوت پر ناز کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ ہم کم ہیں اور روپ ڈالنا چاہتے ہو حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں تمہارے لشکر کی کسرت پرے کہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے ہمارا ایک فرد تمہارے ایک ایک ہزار فرد بھاری ہے اور یہ آپ نے فرمایا تھا اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ کتنے مشاہیر صحابہ کو آپ لے کر گئے ان ساٹھ کے اندر حضرت آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس ہیں حضرت زرار بن عزور ہیں حضرت عدی بن حاتم ہیں حضرت ابو عیوب انصاری ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ اتنے جلیل قدس صحابہ عبداللہ بن زبیر بھی میرے خالے حضرت زبیر بن عوام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے والدے گرام ہیں یہ ساٹھ افراد ہیں جو پورا دن جنگ کرتے رہے اور صرف دس صحابہ اکرام اور ایک روایت میں ہے کہ پانچ صحابہ اکرام شہید ہوئے اور مقابلے میں پانچ ہزار رومیوں کو آپ نے واصل کرنا یعنی یہ انبیلیویبل ہے آپ کسی کو کہیں یہ ایسا ہوا تو وہ کہے گا یہ ماب فوق العقل بات ہے لیکن بات وہی ہے کہ جب عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا پختہ ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے ذرا انہی فتوحات کے حوالے سے تھوڑا اہد رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور اسی کانٹینیوٹی میں پھر ظاہر ہے شیخین کا جو دور آتا ہے لیکن پہلے اہد رسالت ماب کو تھوڑا سے کمپلیٹ کرتے ہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ شروع میں خواب دیکھا جن دنوں میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور خواب یہ دیکھا کہ میں بڑی تنگ جگہ پہ ہوں اور اچانک اس سے نکل کے ایک بہت وسیع میدان میں آگیا ہوں اچھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑا خاص ایک لگاؤ اور محبت رکھتے تھے تو ان سے بعد میں جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تنگ جگہ سے مراد کفر ہے اور وسیع اور سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام کا نور ہے جب آپ اسلام کے اس میدان میں آئے تو پھر اللہ تعالی نے اسلام کو آپ کے وجود سے جو شان اور جو شوکت عطا فرمائی اور اس میں آپ کی حکمت عملی کا ابھی ذکر ہوا یہاں میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا آپ دیکھئے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اگر چاہتے تو آپ غزوہ موتہ کے وقت بھی خود فرما دیتے کہ پہلے تین حضرات یہ سپس ہلار ہوں گے باری باری اور چوتھے نمبر پر حضرت خالد ہوں گے لیکن سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ اسلام اور مسلمان خود کسی حقیقت کو تسلیم کریں تو آپ نے فرمایا کہ تین یہ ہوں گے اور اس کے بعد مسلمان اپنا امیر خود مقرر کریں گے اور اس وقت پھر جو ہے وہ تمام مسلمانوں نے اپنے اتفاق کے ساتھ جب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے وہ پرچم اٹھا کے حضرت خالد کو دیا تو گویا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کا پرچم حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بائیس مقامات پہ چھوٹے اور بڑے حکم ان کو عطا فرمائے جن کو سریعہ کہتا ہے جن کو خفیہ مشم کہا جاتا ہے سات بڑے مقامات پہ آپ نے بڑی اہم ذمہ داریاں عطا فرمائی جن میں فتح مکہ ہے جن میں اس کے بعد پھر غزوہ ہنین ہے اس کے بعد پھر جتنے غزوات ہوئے ہیں تبوک ہے ان تمام مقامات میں آپ نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے پھر حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے اور جس طرح مرتدین کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادھر سے مسیلمہ کا ذاب جو ہے وہ سر نکال لیتا ہے اور اسلام چاروں طرف سے خطرات میں گر جاتا ہے تو اس وقت حضرت عبو بکر صدیق نے مشہور جملہ فرمایا آپ نے فرمایا اب میں اس تلوار کو آگے بھیجنے لگا ہوں جسے میں نے نہیں سونتا جسے اللہ رب العزت نے کفار و مشرقین کی گردنوں پر سونتا اللہ 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 پھر آپ نے اس تلوار کو نکالا اور پھر چاہے وہ ارتداد کا خاتمہ ہو چاہے وہ مسیلمہ کا ذاب کی سرکوبی ہو بتا دیجئے دیکھنے والوں کو کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پہلا مارکہ تھا جدی نے اسلام کی عمارت کی بنیاد بنا اور کتنی شعادتیں ہوئیں مختصرا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے جن میں سات سو صرف حفاظ اکرام تھے اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ تلحہ الاسدی اور دیگر جتنے مدعیان نبوت اس وقت سر اٹھائے ہوئے تھے ان سب کو کچلنے میں حضرت خالد بن ولید کا کردار ہے اور آپ نے بالکل جناب بجا فرمایا کہ وہ صرف ایک مجاہد اسلام نہیں بلکہ مجاہد تحریک ختم نبوت بھی ہیں اور انہوں نے ختم نبوت کا علم جو ہے وہ بلند کیا یعنی پوری اسلامی تاریخ میں دھائی سو کے قریب شہادتیں ہیں جتنی مطلب جنگیں ہوئیں ہیں اور بارہ سو سے اوپر شہادتیں صرف ایک جنگ کے اندر جنگیں آئیں جو تحفظ ختم نبوت کی ہے اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پہ کمپرومائز کر لیا جائے بلکہ اس پہ جانے قربان ہو جائیں ہمارے تن مندھن قربان ہو جائیں لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب وہ کچھ لوگوں کی طرف سے شکایات پہنچتی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ جناب یہ تو بڑے سخت ہیں تو آپ نے فرمایا اور کچھ اعتراضات ہیں تو ان کو معذول کیا جائے تو کیا جملہ کہا میں اس تلوار کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے رسول اللہ لہرہ کے گئے ہیں سبحان اللہ اچھا بغداری صاحب آپ پہ بات بتائیے ظاہر ہے ہر طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے تھے نام کے اور جو ایکسپینشنز ہوئی تھی جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو ابتدام ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً آدھی دنیا جو ہے وہ آپ جو ہے ایکسپینڈ کر چکے تھے اب آدھی دنیا ایکسپلور ہو چکی ہے نام بہت اوپر جا چکا ہے پھر ایک چرچہ یہ ہونے لگا کہ خدا نہ خاصتہ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ساری فتوات ہو رہی ہیں تو اب آیا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سپرسلاری صاحب کو ڈیموٹ کیا اور ایک عام جسے فوجی کہتے ہیں عام سپاہی بنا دیا ڈیموٹ تو ہو گئے لیکن ڈیمورالائز نہیں ہوئے یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے اس میں ذرا کلام فرمائی آپ نے آپ کا ایک یہ جملہ اور ایک اس سے پہلے جو آپ نے کہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی جو اپنے کام سے کام تعلق رکھتی تھی جی جی تو اگر ان دونوں کو ملال ہیں تو یہ بات بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر بنے تو کچھ اعتراضات تھے بیسیکلی کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے ان کو معذول کیا جبکہ آدھی دنیا ان سے انہوں نے فتح کر لی اور ارتداد کا خاتمہ اور صاحب ہوا اس کی ایک بیسیک وجہ یہ تھی کہ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ اتنے دور دور تک جائے گا تو اس کے خلاف اتنے بھی اٹھیں گے اور جب فتنے وہ اٹھے تھے ان میں بڑی بات یہ تھی کہ ایک شاعر نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا اس قصیدے کے جواب میں اس کو کچھ پیسے اتا کیے تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیونکہ مال و دولت ان کے پاس اتنا کہاں سے آگیا ہے ان جنگوں کے دوران کہ انہوں نے اس شاعر کو پیسے دیئے اب لوگ اس بات کو بھول چکے تھے کہ آپ کا خاندان تو آپ کے والد کا مکہ سے طائف تک کے باغات آپ کی ملکیت ہے آہا سبحان اللہ اور عرب کے بڑے غنی لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا یعنی پیسوں کی فکر ہی نہیں تھی آپ کے ایک چچا تو انہوں نے مہمان خانہ ایسا کھوڑ رکھا تھا جہاں بغیر اجازت کہ ہر بندہ ہر مہمان ہر مسافر آکے کھانا کھاتا تھا تو ایسا خاندان کے اندر اور اتنے مالدار بندوں کے اندر ان کو کہاں سے یہ ضرورت تھی کہ وہ پیسہ کہیں سے اٹھاتے یا کوئی کرپشن ناوزو بللہ کہیں سے ہوتے ایک بار لوگوں کے ذہن سے اس خطشے کو نکال دوں انہوں نے پھر اینڈ پہ ایک خط بھی لکھ دیا کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو معذول اس لیے کیا کہ لوگوں کے اعتراضات تھے لیکن تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ان کے اوپر کوئی بھی الیگیشن نہیں لگتا لیکن اس سب کے اندر جو بات آپ نے کی وہ خوبصورت یہ تھی کہ جب آپ کو یہ خط ملتا ہے اس وقت کیونکہ جنگ جاری تھی اس جنگ کے دوران میں وہ خط رکا گیا اور جب فتح ہو گئی تو اس کے بعد جب یہ خط ملتا ہے تو آپ یہ خط دے کر اسی وقت اپنا سر تسلیم میں خم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب میں ایک تابدار سپاہی کی حیثیت سے آپ کے سیپا سالاری کے اندر جنگ لڑنا جاتا ہوں سر ایک کمال بات اور بتائیں نا لوگوں یہ بھی ذرا ایک بات جانی چاہیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ آپ کو ظاہرہ سپا سالاری دے دی گئی تھی اب آپ ان کی جو ہے وہ اپنا کمان میں آ چکے تھے جو جنگ ایرموک میں جب معاملہ جو ہے بلکل ہاتھوں سے نکل رہا تھا اور شہادتیں دھڑا دھڑ ہوتی جاری تھی اس وقت پھر آپ نے خالد میں ولید اللہ تعالیٰ انہوں کو آگے کیا انوفیشل کمان دی کمان دی اور پھر آپ آپ نے پھر طریقہ یہ رکھا کہ ویسے آپ افیشل ہی سپا سالاری نہیں تھے لیکن انوفیشل آپ کمان دے کے آپ ان کو آگے بڑا دیا کرتے تھے بڑا دیا اور ماشاءاللہ پھر وہ مارکہ آپ کے سامنے ہے جس کے اندر بسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی میں ایک دو تین مختصر سے ان کے واقعات آپ سے سکر کرنا چاہتا ہوں ایک آپ نے پہلے جو معاشرے کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر آپ کے اثر کی بھی اور آپ کی جنگی حکمت عملی کی بات کی آپ صرف تلوار کے ساتھ جنگ لڑنا نہیں جانتے تھے بلکہ آپ عقل اور فہم کے ذریعے اور آپ کے اندر اتنی خود اعتمادی تھی کہ دوسرے بندے کی بات کا جواب کس انداز میں دینا ہے یہ بھی بھلا کا جانتے تھے ایک مارکہ کے اندر ایک فارس کے ایک سالار نے آپ کو ایک خط لکھ کر بیجا اور اس کے اندر اس نے جو جملہ لکھا وہ یہ تھا کہ اننا سمعنا انما اخرجکم من دیارکم الفقر والجوع کہ ہم نے یہ سنایا کہ آپ کو آپ کے علاقے میں سے بوق اور فقر یعنی غربت نے آپ کو نکالایا یعنی کہ آپ مال غنیمت کے چکر میں اس وقت فتوات کر رہے ہیں جب یہ جملہ کہا تو اس نے یہ لکھا کہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم آپ جیسے فقیر لوگوں کا خون بہا کر لیں اور اس نے کہا کہ کہ ہم نے آپ سب میں سے ہر ایک بندے کے لیے دس درہم اور ایک سازو سامان سے بھری سواری یہ ارینج کی ہوئی ہے آپ اپنے ساتھ لے جائیں آپ جنگ نہ کریں یہ اس کی جنگ کا ایک طریقہ تھا آپ کو مغلوب کرنے کا اور آپ اسلامی لشکر کی تضلیل کرنے کا اب حکمت کے عملی دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آپ نے جو اسی کے پشت کے اوپر لکھ کر بیجا اس کو فرمایا کہ میں ہمارے شہروں سے اس چیز نے نہیں نکالا جو تو ذکر کر رہا ہے ہم وہ قوم ہیں جو خون پینہ پسند کرتے ہیں وَسَّمِعْنَا لَا أَلَظُّ مِنْ دِمَائِكُمْ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اے فارسیوں تم سے زیادہ پسندیدہ خون کسی کا نہیں ہے ہم تو تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں وَجِتُكُمْ بِقَوْمٍ میں اس قوم کو لے کر آپ کی طرف آیا ہوں يُحِبُّونَ الْمَوْتَ وہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں کماتوحِبُّونَ الْحَيَاتِ جس طرح آپ زندگی کے ساتھ محبت کرتے ہو یہ جنگی حکمتِ عملیاں تھی کہ آپ یہاں پر واعت ہو رہی تھی کہ آپ نے الامبار کے بہت بڑا واقعہ میں اس سے مختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہے خندق جب کھوڑ لی الامبار والوں نے اپنے محفوظ کرنے کے لیے تو آپ نے خندق کا وہ حصہ دیکھا جو کم چوڑا ہے اور وہاں پر اپنے بیمار جانور گھوڑے اونڈ اون کو زبا کر کے اس میں ڈال کے خندق کو بڑا اور کروس کر کے الامبار کو فتح کر لیا اور جہاں پر آنکھوں کی بات ہو رہی تھی اس جگہ پر آپ نے ایک ہزار ان کے لوگوں کی آنکھوں کو پھوڑا تھا آپ نے اپنی جنگی بصیرت اور حکمتِ عملی کی جان لیا کہ جو لوگ اس امبار کی محافظت کے اوپر معمور ہیں وہ جنگی حکمتِ عملی نہیں جانتے اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کی آنکھوں کے اوپر وار کریں ایک ہزار امباری کی آنکھیں نوج داریں کیا بات ہے جی اللہ اکبر آپ کا فائنل نوٹ آ گیا اب میں چاہتا ہوں اللہ امبار صاحب بس فائنل نوٹ آپ دونوں اب آپ کا لیکن فائنل نوٹ آپ نے یہ بتانا ہے صاحب کہ ہم قصے تو پڑھتے ہیں کیا اب کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی رمک ہمارے اندر موجود ہے کشمیر جل رہا ہے فلسطین جل رہا ہے شام جل رہا ہے روہنگیہ جل رہا ہے ہر طرف مسلمان کٹ رہے ہیں ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ شخصیت کا پردام ہوتی ہے محترم جنیس صاحب آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر علالت پہ ہیں تو آپ نے ایک جملہ اشارت فرمایا کہ لوگو اگر میدان جنگ میں جانے سے موت آتی تو خالد بن ولید پھر میدان جنگ میں کب کا شہید ہوں کیا ہوتا موت کا ایک وقت مقرر ہے جب تک وہ وقت نہیں آتا تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے آج اہل اسلام کی اندر وہن پیدا ہو چکا ہے جو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا اور تمہیں کھانے کے لیے تمام طاقتیں مل کر نوچیں گی مفہوم حدیث یہ ہے تو وہ وہن عرض کی حضور وہ وہن کیا ہے تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں جب پیدا ہو جائے گی آپ دیکھ لیجئے اس وقت ہمارے بچوں کو حضرت خالد جانباز رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اصل ہیرو کون ہے کوئی سکندر آزم کو کہتا ہے سکندر آزم ہے کوئی کسی کو کہتا ہے فلان بہت بڑا جرنیل ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ابھی ہمارے سکالر فرما رہے ہیں کہ اپنی جانبازی جررت بہادری اور اپنی ذہانت کے ساتھ اپنے مدد مقابل کے نہ صرف چھکے چھڑا دینے والے بلکہ پوری دنیا کو یہ بتانے والے کہ جب انسان اپنے مشن سے مخلص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے چاہے زمینی حقائق کیسے بھی ہوں آج ہمیں یہ کہہ کے ڈرائی جاتا ہے زمینی حقائق کو دیکھو بھوکے مر جاؤ گے تو کیا ہمارے اسلاف نے ایسا نہیں کیا صحابہ کرام نے خجوریں چوس چوس کر کیا وہ اپنی زندگی کے مارکیں نہیں لڑیں بلکہ ٹھیک آج بھی یقین جانیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام پاک لے دیا جائے جو ایک نئی بجلی ایک نئی توانائی رگوں میں دوڑنے لگتی ہے اور انسان کے جذبے جوان ہو جاتے ہیں کسی آپ کے اسی مارکے میں ہت قاقہ بن عمر تمیمی ہے جن کی عمر ایک سو دس سال ہے تو صحابہ کرام تو بھڑاپے میں بھی آج ضرورت ہے کہ جہاد کے واقعات جو ہم نساب سے نکالے چلے جا رہے ہیں ان کو نساب میں شامل کیا جائے اور بچوں کو یہ پڑھائے جائیں فائنل کومنٹ بہت مختصر وقت کہ زمینی حقائق تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی اصل حقیقتوں کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ تو چالیس سال عمر ہو گئی آپ زندگی میں بدلاؤ کیسے آئے گا تبدیلی کیسے آئے گی تو ہمیں حضرت خالد بن ولید سے بہت بڑا سبق سیکھنا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا اکتالیس سال کی عمر میں اور ساری آپ کی یہ جتنی فتوحات کا ذکر ہوا کہ پوری ایک دنیا کے رخ کو بدل دیا صرف اور صرف پندران سالہ اسلامی زندگی میں حضرت خالد بن ولید چھپن سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا اور وصال بھی پھر اس بستر پہ ہوا کہ جب آپ فرما رہے تھے کہ میرے پورے جسم کو دیکھا جائے تو کوئی جسم کا حصہ کسی زخم سے خالی نہیں لیکن اس کے باوجود میں اس بستر پہ جا رہا ہوں پتا چلا کہ موت سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے موت تب ہی آنی ہے جب اللہ نے لکھ دی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں حضرت خالد بن ولید جیسے صحابہ کی محبت اور اپنی زندگی میں مصبت تبدیلی لانے کی تشریفت ہے آمین 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 اللہم آمین بہت شکریہ آپ تین وعباب کا تشریف لائے ناظرین اکرام کیا ان کا عقیدہ کیا ان کا اللہ پر توقل اور کیا ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور کیا موہ مبارک پر ان کا ایمان تھا میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا تھا ناظرین اور ظاہر ہے یہ پڑھنا چاہیے ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے ایک عجیب سی بات میں آج آپ کو بتاتا ہوں دنیا بھر کے جتنی بھی فوج ہیں ناظرین چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہیں دنیا کی کسی بھی آرمی کو اٹھا لیجئے آج اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو فل سروس مارچنگ آرڈر جسے ایف ایس ایم او کہتے ہیں آج اس پر کام ہو رہا ہے کہ صاحب کسی طرح سے جو اس کی ویٹ کو کم کیا جائے جو ایوریج ویٹ ہوتا ہے وہ بائیس سے پچیس کلو ہوتا ہے جو کہ ایک فوجی کیری کرتا ہے بڑی توجہ رکھئے گا جس کے اندر اس کا ویپن بھی ہوتا ہے اس کا امنیشن بھی ہوتا ہے اس کا بلانکٹ بھی ہوتا ہے اس کا ڈرائر سروائیول بھی ہوتا ہے اس کا راشن بھی ہوتا ہے یعنی ان تمام چیزیں لے کے وہ میدانے کارزار میں میدان جہاد میں اترتا ہے آج اس پہ کام ہو رہا ہے کہ صاحب یہ بائیس پچیس کلو سے بھی ویٹ کم ہونا چاہیے تاکہ فوجی جو ہے وہ آسانی سے موف کر سکے اچھا جی اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیے صبح سے لے کے شام تک جنگ ہو رہی ہے ایک تلوار جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی ایک تلوار ناظرین اس کا ویٹ پیتیس کیجی ہوتا تھا اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی آپ کے دائیں ہاتھ میں بھی آپ کے بائیں ہاتھ میں بھی تو ایک ہاتھ میں پیتیس کلو دوسرے ہاتھ میں پیتیس کلو ذرا سوچئے ناظرین کہ پورے دن جنگ لڑنی ہے پورے دن تلواریں چلانی ہے تلوار کو جو ہے ہر انداز سے چلانا ہے اور کھانے پینے کو بھی اس طرح سے موجود نہیں ہوتا تھا یہ کون سی قوت ایمانی ہے اور کیا قوت ایمانی کی مہراج ہے ناظرین کہ پیتیس کلو ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں پیتیس کلو یعنی ستر کلو کی تلواریں ہاتھ میں ہیں اور آپ جہنم واصل کرتے چلے جا رہے ہیں کفار کو جہنم واصل کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی معلوم یہ ہوا معلوم یہ ہوا صاحب کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیریں قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پرتو عطا فرما دے آئیے جناب چلتے ہیں نسخے اور کلوزنگ کی جانب اور کتاب و شفا سے آج آپ کو فالش کا علاج بتاتے ہیں سات دن تک بلا ناغہ سورج کی نکلنے کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سور شمس پڑھ کر فالش زدہ مریض کو دم کریں انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہوگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ کسی فوج کی قوت اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہوتی ہے اور اس کی کمزوری قلت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد نہ ہونے میں ہوتی ہے روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے فیس بک پیچ کو ضرور لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو نعرے سے پہلے آپ تیار ہو جائیے آپ تمام لوگ تیار ہو جائیے اللہ حافظ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وصحبہ وغارق وسلم وغارق